اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح اور پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے ٹیسٹی مٹر پلانٹ تو چلتے ہیں اور آپ کے لئے بناتے ہیں یہ مزیدہ ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم رہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے دو عدد تیز پاک لیے ہیں ایک چوتھا ہی چائے کا چمو جویتری لی ہے دو عدد سبز الائچی چھے عدد کالی میں چار لانگ ایک سابوٹ الائچی دو عدد بادیان کے پونٹ اور دو عدد میں نے دارچینی کی سٹک لیا ہے اس کے ساتھ ہی دو میڈیم میں نے پیاز دیے جس کو سلائس میں میں نے کٹنگ کر لیا اس کے ساتھ ہی آدھا پاؤں میں نے مٹر لیا ہے اور ڈیڑھ پاؤں میں نے آنو لیا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم مسالوں کی طرف آتے ہیں میں نے اوئل لیا ہے ایک پیالی کیونکہ ہای پاؤں کے جی رائز کہ میں نے ایک پیالی کوئل لیا ہے ایک چھائی کا چمو جھدی اور دھمیہ پاؤڈر ایک چھائی کا چمو جھدی لائمیش پاوڈر دو چھائی کا چمو جی میں نے نے لامت ایک چھائی کا چمو جھدی اور اس کے ساتھ ہی آدھا چھائی کا چمو جی گرو مسالہ پاؤں چار عدد میڈیوم ٹیمارٹر جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور ہاف کےٹی بناسپتی رائز ہے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اور آئل شامل کروں گی جیسے آئل گرم ہوتا ہے تو پھر ہم نے پیاس کو گولڈن کر لینا ہے اب ہم پیاس شامل کریں گے پیاس گولڈن ہو چکی ہے اب ہم سارا سابت گرم مسالہ ہے سوائے جویتری کے سب ڈال دیں گے لاؤنگ کالی میرچ جیس پات سب ڈالائچی سوائے جویتری جو ہے وہ رکھ دیں گے یہ ہم بعد میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی چھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ کھلاک جہے وہ بہت زیادہ برانیاں ہو جائے اب ہم آلو کو شامل کر لیں گے اور حلدی شامل کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے حالو کو ہلبی اور گرم مسالے میں ہم پکنے دیں گے اس کے ساتھ ہی زیرہ شامل کریں گے اور ہم اس کو سلو فلم پہ چھوڑ دیں گے اب ہم نے ایک فرائی پن رکھی ہے جس کے اندر یہ چاپ ٹیماتر کا پانی خوشک دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بھوننا ہے لال مرچ اسی کے ساتھ شامل کر کے مسالہ ایسی میں بھونیں گے اور دھنیا پاگ اس کے ساتھ ہی آپ نے نمک شامل کر دیں گے ہم نے ٹیماتر کے پانی کو خوشک کر دینا ہے پھر یہ ہم پھلاو میں شامل کریں گے اب ہم نے مطر کو شامل کرنا ہے آلو جنہیں ہاپ ڈن ہو چکے ہیں مطر میرے فریزر والے ہیں اور فریزر میں میں ہاپ ڈن کر کے فریز کرتی ہوں اب ہم اس کو مطر کو اس کے ساتھ پکنے دیں گے جب تک ہمارے چماتر کا مسالہ جو ہے وہ بھون جائے گا اب ہم شامل کریں گے اس سٹیج پر ایٹ چائے کا چمچ اگرک لیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹیماتر کا مسالہ بھی بھون چکا ہے اور اب ہم اس کو پیسٹ لیں پے مسالے کو بھونے گے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے یہ مسالہ جو ہے اب ہم شامل کریں گے ٹیماتر کا پانی کلکل کھوشت ہو گیا ہے اب ہم کو اس کو اچھ طریقے سے بھونائی کریں چھ ادد ہری میرد شامل چھ ادد میں نے ہری میرد شامل کر دی ہے فریم پیسٹ کر کے ہمیں بنائی کریں ہے ہم نجھٹ کریں گے ہم اس سٹیج پر ہم نے گرم مسالہ اور جو ہمیں ڈھٹ ٹی رکھی لیا ہے وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ شامل کریں گے مکس کریں گے اور پانی شامل کرنا ہے رائز کے لئے پانی شامل کرنا ہے ہمیں پانی شامل کرنا ہے آپ کے سی رائز میں میں نے تین گلاس پانی شامل کرنا ہے تین گلاس پانی ہم نے شامل کر دیا ہے جیسی پانی میں اوبال آتا ہے ہم نے رائز شامل کر دینا اور نمک کم چکیں گے ہم نے دو چائی کے چمچ نمک شامل کریں گے ایک چائی کا چمچ نمک اور جائے گا ایک چائی کا چمچ اور شامل کریں گے مکس کر کے اس کو ڈھاک دینا ہے آلو بھی ڈھن ہو چکے ہیں اور مٹا بھی ڈھن ہو چکا ہے جیسی اوبال آتا ہے ہم نے رائز شامل کر دینا پانی میں اوبال آ گیا ہے اب رائز شامل کریں گے رائز کو میں نے آدھا گھنٹہ بھی گو دیا تھا اب ہم کو ڈھک دیں گے اس کے ساتھ یہ میں نے فلنگ فل رکھا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پانی یہ دیکھنا ہے یہ کافی حد تک ہو گیا ہے اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے دم رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے زافرانی کیورہ شامل کرنا ہے بریانی میں تو ہم شامل کرتے ہی ہیں لیکن اگر آپ پلاو میں بھی شامل کریں تو یہ خوشبو بہت زبدست دیتا ہے آپ نے ایک کھانے کا چمچ زافرانی کیورہ شامل کیا اور اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں اور چابلوں کو تھوڑا اپر لیچے کریں گے تیسٹی مٹر آلو کا پلاو ریڈی ہو چکا ہے آپ لنچ میں بنائیں بہتی مزیدار اور تیسٹی بنتا ہے ہمیشہ آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی بھی آپ کو میری پسند آئے گی جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے والا ایکن کو پریس کرنا مات بولیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو میل سکیں انشاءاللہ ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ